اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حسن رضا نقوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن رضا ولوکز اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل ایکن کو نہیں دبایا تو دب آجیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز آپ تک آپ پہنچیں تو غائی صبح صبح آج میں نے نیوز دیکھی اور ایران نے ماشاء اللہ سے اسرائیل کے اوپر ڈرون اٹیکس کیے ہیں اور اس بات کی مجھے آج بہت بہت خوشی ہوئی اور آج صبح صبح یہ نیوز دیکھ کے میرا دل ماشاء اللہ بہت ہی خوش ہوا خدا اسرائیل کو نیست و نابود کرے اور ایران کی مدد کرے اور ماشاء اللہ سے آج موسم میں بہت اچھا لگا پڑا ہے طرف بادل ہی بادل لگے پڑے ہیں کل رات یہاں پہ بارش بھی ہوئی تھی سو غائی صبح کے تقریباً بج رہی ہیں گیارہ اور فلال کرتے ہیں ناشتہ انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو ناشتہ کر کے کہ آج کا پلین کیا ہے اچھا جی آج کا پلین یہ ہے کہ آج ہم جانے والے ہیں ایک زیارت پر جو کہ ہمارے گھر سے تقریباً 50 to 60 کلومیٹر دور ہے یہاں سے اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت زیارت ہے اور ماشاء اللہ سے آپ کمپلیٹ بھی لوگ دیکھی گا تو انشاءاللہ آپ کو مزا آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو زیارت کرویں گے ہم خود بھی زیارت کریں گے اور اس زیارت کا نام ہے وادی زہرہ سلام اللہ علیہہ اور وہ تقریباً رانی پجھے گمبر کے بیچ میں ہے کیونکہ میں کبھی گیا نہیں ہوں آج انشاءاللہ جاؤں گا جو میرا ایکسپیڈینس ہوگا وہ آپ کے ساتھ آج کریں گے شیئر اور آج میرے ساتھ جائیں گے تقریباً جو میرے عزیز و وقارب ہیں میرے دوست ہیں مجاور بھی آ چکا ہے آج مجاور بھی چلے گا میرے ساتھ اور باکر بھی آ چکا ہے باکر کو بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور سامنے باکر وہ بھی کھڑا ہے آپ نکل رہے ہیں ابھی راستے میں جو بھی انشاءاللہ ایکٹیوڈیز ہوں گی اور جو جو راستے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری شیئر کریں گے جو بھی ہماری مصروفیت رہے گی آج کے دن کی اچھا جی تو نکل چکے ہیں ہم ابھی اپنے گھر سے سو آج میرے ساتھ میری فیملی بھی جائے گی اور باکر والوں کی بھی فیملی ہے اور مجاور کی بھی فیملی ہے لگن نہ ہونے کے برابر ہے ابھی نکل چکے ہیں گھر سے انشاءاللہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا 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 سکین بن رہا ہے کومیر تو باکر ادھا ماشاءاللہ انگرین شاٹیں لگا رہے ہیں ہم نکل آئے ہیں اور ہمارا پہلے پروگرام یہ تھا کہ ہم بائک پہ جا رہے تھے لیکن پروگرام بڑھنے کی وجہ سے ہم گاڑی پہ ابھی آئے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے آپ سے ملتے ہیں آج کے سارے پروگرام کا جو جاتا ہے کریڈٹ ہو جاتا ہے ارفان بھائی کو سارا پروگرام ان کا بنا ہوا ہے بس اللہ کا کرم ہے شکر ہے بس ویسے تو ہم تین چارز آپس میں جا رہے تھے دو بائکے تھے مگر اس کے سام سے پوری فیملی ہماری تیار ہو گئی ہے ایسا دی تو تطریباً جو سارا آج کا جو گلیند بناتا وہ ارفان بھائی کا اور میرا ہی بناتا لیکن پروگرام بڑھنے کی وجہ سے ہم گھاڑی پیانا بڑھا تو یہ سارا جاتا ہے کریڈٹ ارفان بھائی اچھا جی ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ نہیں بلکہ جہاں میں جانا ہے راستے میں ایک اللہ کے ولی کی مزار آتی ہے جن کا نام ہے حضرت سچل سر مزد اور آج ہم آئے ہیں وہاں پہ ہم نے سوچا کہ اگر وہاں سے گزر ہو رہا ہے ہمارا تو ہم آج وہاں پہ بھی حاضری دیں سو چلتے ہیں اندر انشاءاللہ آپ کو بھی دکھا رہے ہیں اور آپ کو بھی اس مزار کی زیارت کرواتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہیں یہ ہے جی باہر کا مین بازار اندر ہے درگا اور میرے ساتھ تقریب انسا بھی جا رہے ہیں ہمارے نصیب میں آج موسم بھی بہت ہی عوسم لگا پڑا ہے بلکل بارش بلکل تیار ہو چکی ہے اور موسم میں گھومنے کا ایک الگی مزہ آتا ہے لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج موسم مسئلہ اتنا بہتر ہو جائے گا لیکن یہ ہمارا نصیب ہے اور اس موسم میں گھومنا تو اور گھومنے کا تو مزہ ایک اپنا ہے سو ابھی ہم یہ لگنے والی تھی بلوک کے چکر میں یہ جی مین گیٹ اندر جائیں گے بھی اس طرف سے خواتین ہیں اور اس طرف سے مرد اتراز جائیں گے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی یہ ہے جی باہر کا آہتہ جہاں پہ ظاہرین آتے ہیں سب سے پہلے اور یہ مولا عباس کا علم لگا ہوا ہے اور یہ سامنے ہے سچل سرماز کی درگاہ کا گنبت آج اتنی رش میرے خیال سے عید کی وجہ سے ہے کیونکہ آج عید کا میرے خیال سے پانچوایا چھکا دن ہے اسی وجہ سے ہر کوئی پہنسے گھر سے کھنے آپ یہ آیا ہے یہ آپ چیک کریں موسیقی اچھا گائی تو چلتے ہیں علم پاکی زیارت کرتے ہیں پہلے موسیقی 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 ہماری جوٹیاں سیف یہ باہر کا آہتا اور اس طرف اندر مزار ہے ابھی جلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں اندر آپ کو دیکھاتے ہیں اندر آپ کو رشت چیک کریں آپ سے اندر جائیں گے اور اندر سے گھن کر سکتا یہاں سے پھر باہر آئیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا چکر کیسے لگتا ہے اور آہات کے باہر یہ آپ دیکھیں قبریں بنی ہوئی ہیں یہ میرے خیال سے یہاں پہ جو خدمت گزار ہوں گے آئی تنگ انہیں کی ہوں گی انشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ یہ قبریں کس کی ہیں خلال وہاں پہ بہت رشت نگا پڑا ہے یہ آپ دیکھیں جیسے ہی رشت نگا پڑا ہے کی وجہ سے میرے خیال سے یہ سامنے پورا دروازہ بھی ٹوٹ گیا ہے موسیق ڈسان جیسے موسیق 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 موسیقا 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 ابتدہ بہت دیکھو کمینٹس اپنے ساتھ آنے والے بھائیوں سے مزا آیا ہسن بھائی بہت مزا آیا کتنا مزا آیا آج موسم بھی اچھا اچھا اور تمہیں تمہیں مزا آیا یہ تو بڑا ویلوگر ہے بھائی بڑا ویلوگر بڑا کے سنا اتو جا ب لوگار ہے اتو ہے ابھی آہستہ 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 کبھیں ناکھیں پانی نکل رہا ہے یہ کہاں کہاں پانی نکل رہا ہے تمہارا خیزہ سب کو مزہ آ گیا ہے ماشاءاللہ سب کو بہت بہت مزہ آیا ہے ابھی ہم چلیں گے وادی زہرہ سلام علیہ وقت وہاں پہ بھی آپ پہ جائے وہاں پہ ملتے ہیں ابھی وادی زہرہ سلام علیہ وقت ہوئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سالہ اللہ 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 اس ویسے ہونے کیا ہے میں بہت ہی بڑی ہی رشنہ کی بڑی ہے بہت ہی خوبصورت بنائے گیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنائے گئے ہمروہ میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اندر بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انتہاں یہ بیارت چلتے ہیں پلاہ کسی گاؤں کی اندر ہی ہے ماشا اللہ باہر کا مہن گیٹ جہاں سے اندر جائیں گے آج ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں گا اس ماشاءاللہ یہ نزبت امام حسین علیہ السلام سے بنائی گئی ہے اور یہ مسجد جمکران کی نزبت دی گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے موسیقی اچھا جی تو پہنچ چکے ہم وادی عزیرہ سلام علیہ میں یہ جو روزہ بنایا گیا ہے یہ بنایا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے نسبت سے سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیہ قیاب عبداللہ اور اس طرف مسجد جمکران کی نسبت سے بنائی آئیں چلتے ہیں آگے بہت زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ یہ وہی منظر لگ رہا ہے جب ہم کربلا پہنچتے ہیں تو کربلا کے جو باہری گیٹ ہوتے ہیں جو باہری دروازے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بالکل اسی طرح سے ہر دروازے کے اوپر سلام لکھا ہوتا ہے مولا کا اور ماشاءاللہ وہی منظر لگ رہا ہے ایک لمحے کے لئے یوں لگ رہا ہے کہ ہم کربلا میں ہی کھڑے ہیں ماشاءاللہ چگائز تو اس طرف یہاں پہ آرامگاہ بنائی گئی ہے اور ہمارے سالہر صاحب بلکل تھک چکے ہیں کیا کریں یا بس سب کو مو دینا پڑتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مولا تمہاری خدمات اپنے بھارگاہ میں قبول فرمائے اللہ یامیر ہمیں کربلا کب لے کے جا رہے ہو انشاءاللہ بس مہاروں کے پاس کافلے کے پاس کافلہ کیا رہا ہے جس تو چلنا ہے وہ حسن بھائی کے یوٹیوب چینل پر کمیٹ میں یہ ساتھ رو لگ دیں انشاءاللہ جسے فیملی ٹریپس لے کر آئے انشاءاللہ وہاں پر ویڈان راگ فیملی ٹریپس ہی لے کر جائیں گے تو گائز اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے زیارتوں پہ تو ہمارا انشاءاللہ پروگرام بن رہا ہے اس دفعہ تو اگر آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ تو ضرور رابطہ کیجئے گا تاکہ ہم اور آپ ساتھ چل کے کرولہ چلیں اور مولا کو خوشہ دیں اور ساتھ زیارت کریں اور ابھی کریں گے یہاں پہ ہم سب ازاداری عرفان بھائی والے سب بھائی والے ہیں ازاداری بھی کریں گے اور زیارت بھی کریں گے اور آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں جوتیام نے اتار دی ہیں اور اب چلیں گے اس طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیہ وقت چلتے ہیں اندر آپ کو زیارت کرواتے ہیں اللہ 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 ماشاءاللہ اچھا گئی آپ جیسے ہی اندر جائیں گے ایک لمحے کے لیے آپ کو محور لگے گا کہ آپ اسی کربلا میں آ چکے گے یہ آپ کو زیارت بلکل یوں لگ رہا ہے کہ ہم کربلا میں بڑھیں گے بلکل بلکل وہی ایک سارا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی دربلا نہیں جا سکتا تو وہ یہاں بھی آ جائے تو اسے انشاءاللہ دربلا کی نیت کا ثواب ضرور مل جائے گا اور یہاں پہ آکے دعا کریں کہ مولا ہم وہاں نہیں آسکیں ہمیں اپنی زیارت آپ کے وہاں کی زیارت ضرور کروا دیں ماشاءاللہ آپ سب کو سجیست کروں گا کہ آپ آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں ہمیں زیارت کروائیں تو وہی لگ رہا ہے کہ ہم دربلا میں کھڑے ہیں کیونکہ میں ایک مرتبہ ہوکے ہیں انہوں نے جاندازہ ہے اور ماشاءاللہ سے بالکل مجھے اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ میں اس وقت وہی پہ کھڑا ہوں اور یہ سندھ کی دربلا ہے میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اس طرف سے مرد ادرات ہیں اور اس طرف سے اخواتین کا احتمام کیا گیا ہے بردے کا ماشاءاللہ موسیقی 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 ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ جو جو دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو تو اللہ آپ سب کو اپنے روزے کی زیارت نصیب کرمائے آپ کے صدقے ہمیں بھی نصیب کرمائے جتے ہر گھڑی تھی حسیرہ باجی حیمت ایو پاک منزر اکن سان ساما جب دل تھی مولا جیسرم کی زیارت کر لی ہے اور ابھی جا رہا ہے ہم اس طرف جمکران کے انداز سے مسجد بنی ہوئی ہے آئیں دیکھتے ہیں اندر اچھا گائے یہ صاحب نے عرم ایمام حسین سے تشبیح دی گئی ہے اور اس طرف مسجد جمکران کی تشبیح دی گئی ہے اور اندر پوری مسجد ہے جو کہ زہر تحمیر ہے آپ دیکھیں اچھا دیدو ماشاءاللہ سے ہم نے زیارت کر لی اور آپ کو بھی زیارت کروائی مولا ہماران آتنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اچھا تو غائد ابھی کا plan یہ ہے کہ ابھی ہم جائیں گے اسی جگہ پہ لنچ ہے ہمارا سو پہلے وہاں تا لنچ کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ آپ اپس گھر کے لیے نکلیں گے سو فٹا فٹ چلتے ہیں سب ہمارے انتظار میں کھڑے کیونکہ ہم یہ بہت دیر ہو چکی ہے ہم بہت دیر اندر تھے سب کے فٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنائیں اسی وجہ سے لیٹ ہی ہم ہو گئے آخر میں اور باکر کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے بھی کھڑی ہے ارتسام کی یہ کھڑی ہے مشاور کی یہ کھڑی ہے میری ایک گھنٹہ گھومنے کے بعد اب ہی ہمیں جا کے گھر ملا ہے اور تقریباں گھر نہیں مل رہا تھا پورے شہر میں ہم گھول گھوم رہے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس شکر ہے کہ ابھی ہمیں گھر ملا ہے پتہ نہیں یہ کونسا سٹی آئے تھے گمبت ہے گمبت میں کھڑے ہیں میرے خیال سے پہنچ چکے ہیں بہت یہاں پہ ہم کھڑیں گے لنچ لنچ یا نہیں کہے لئے آپ رات ہونے والی ہے لنچ تو ہمارا ہوا نہیں ڈینری کہہ لیں آپ سے تو وہ کر کے انشاءاللہ پھر یہاں سے نکلیں گے گھر کے لیے ابھی بھوک بھی بہت لگی ہے کھانا مانا کھائیں میں آپ کو ایک آج بیو دکھا رہا ہوں بیو یہ دیکھیں پھلے سراد لگی پڑی ہے فشلس یہ دیکھیں مجھے تو اپنی موبائل پکڑتے بھی ٹڑ لگ رہا ہے تو موبائل کے شمیت جمپ ماریں گے موبائل کے خاطر کانا چکا ہے الحمدللہ کھانا مانا کھالی آئے ابھی اور بہت ابھی نکل رہے ہیں یہاں سے اور رات بہت ہو چکی ہے اگلی ممت ہے رات ہو چکی ہے اور ابھی ہم نکل رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ کرتے ہیں اچھا جی اس وقت ہم کھڑے ہیں خیرپڑ سٹی میں اور بچوں کی فرمائش پہ ہم ابھی آئے ہیں لاول بھٹو گرداری پارک ہے سو وہاں پہ آئے ہیں ابھی تو چلتے ہیں ابھی اندر تو گائز بہت ہی سفر کرنے کے بعد ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اندر پارک میں اور پارک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں وہاں ہوا ہے اب جولے کون کون دکھاؤ گے جلدی بتاؤ جولے نائی 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 یہ نہیں کھائیں گے ہوئے 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 اس پہ چڑھیں گے اس پہ چڑھیں گے اس پہ چڑھیں گے اور اس پہ چڑھنے کے بعد سب کو الٹیاں آئیں تو نہیں آئیں گی مجھے پتہ ہے چڑھنے ہیں پہلے پہلے ہوتا ہے۔ حیدراباد میں ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹا ہوتا ہے جایا ستا ہے، وہ بہت بڑا ہے اس سے بھی ہے۔ یہ بہت سے کھتر نہیں ہے اس کو کہتر نہیں ہے۔ اس پہ امڈھے ہیں، اس پہ بیٹھیں گے۔ ھنکر ہے۔ ان چکھیں ہوتے ہیں تو ابھی سایہیں نکل رہی ہیں۔ یہ دن ہو گیا ہے، ہم اس کے بیٹھیں گے۔ میں دن ہو رہا ہے ہمارا، ہوای دم جا رہا ہے ابھی اس پہ۔ ہوایڈ ہوا، ہوا ہے۔ ہمیں بیٹھ چکے ہیں میں اسمین بھائی کنویل والے ہیں ہمارے گا بہت مزا بہت مزا ہے آپ کو مزا آگیا مزا آگیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا وہاں سے ابھی ہو کر آئے ہیں ابھی آئے ہیں اس جگہ پہ ان کا بھی مزا لینا ہے آج اس پہ تو بہت مزا آیا بھی لیکھتے ہیں اس پہ مزا آتا ہے یا نہیں سوپر سے بارش ہو رہی ہے مزا آیا چلو 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 بیٹھا ہمارا زامن ہے بیٹھا جو ہے ہمارے بیٹھ چکے ہیں اب یہ اس میں دیکھتے ہیں اس کا ایس پہر کر کے اور اس پنجھے میں جیسے کبوتر بن ہوتے ہیں اب ہم بھی بند ہو چکے ہیں میں بیٹھا ہوں اور یہ دونوں بیٹھے ہیں ہم باکرین باکرین بیٹھے ہیں باکرین تو پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بس یہ فرق ہے کہ اس میں جالیاں لگی ہوئی ہے شکر ہے آسمان کی اچھائیوں کو جھوٹے ہوئے آسمان کی اچھائیوں ہمیں دیکھیں چھو رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے اب ادھر ادھر ہو رہا ہے کہاں باکر کا برا سسٹم ادھر 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 اوپر آ چکے ہم نے اپنے جگہ چین کر لی ہمیں ہاں آ گیا اور باکر کو اس طرف بٹھا دیا ہے اس طرف سر میں بہت لگ رہی تھی ہے ڈنڈی اس کی میرے کو بھی لگ رہی ہے کا دبانے ہیں ہمارے ہیں ہمارے نصیب میں بہت مزا آیا اور بہت انجوائے کیا یہاں پہ اور ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ ابھی بس گھر جانے کا ارادہ ہے تو چلتے ہیں دیکھیں دو آسکریمز لے لیے کھاتے ہیں ابھی آگے تو گائیس فائنجلی یہاں تک چکے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں گھر کی طرف تو سٹیٹ کیوں تو گائیس فائنجلی گھر پہنچ چکے ہیں اور بہت تھک چکے ہیں سو اس فلوگ کو کرتے ہیں یہیں پر ہیں امید گردہ ہوں کہ آپ کو یہ بھی لوگ پسند آئی ہوگی میرے اس فلوگ پہ لائک کمنٹ شیئر اور اس چنل پہ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید آنے والی میڈیوز آپ تک آپ پہنچیں تب تک مجھے دعاوں میں آتھ خدا حافظ علی بارس